بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کو آپ کے اپنے ایس ایم کے گفشپ چینل پر دل سے ہو شامی دید آج ہم دال ماش شاہی دال ماش بنانے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شاہی دال ماش کی ریسے بھی بتاؤں گی میں آپ کو اپنے سٹائل میں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر ہاف کے جی چکلیا کیوز میں کٹ لیا ہے یہاں میں نے لسن کا ایک بنچ لیا ہے میں نے دو انچ کا یہاں پر ادرک لیا ہے یہاں پر میں نے ایک ترمیانے سائز کی پیاز لیا ہے یہ ہمارے پاس گارنشنگ کے لیے ہرا دنیا موجود ہے یہاں پر تین عدد میں نے ہری مرچے لیا ہے اور تین عدد ہی میں نے ٹوماتر لیا ہے یہ ہمارے پاس برتن ہے اس میں ہم ڈالیں گے آئل اور اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے ریسیپ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پر ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم تقریباً ہم نے یہاں پر ایک پونے کپ کے قریب لینا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے وہ آئل جو کیا کہنا میں اس کہتے ہیں تری اس کو بیج میں سے لیدہ کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں ہم اس کو اوپر ڈال سکے تو اس لئے ہم نے آئل تھوڑے سی مقدار میں ہم نے زیادہ لے لیا ہے تو یہاں پر ہم ویورز یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں ایڈ کریں گے اپنی پیاز اور اس کو ہم اپنے فلیم پر چڑھا دیں گے تو ہم نے اپنی پیاز آئیڈ کر دیا اس کو ہم فلیم پر چڑھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے فلیم پر اس کو چڑھا دیا ہے تو ویورز جب تک کہ ہمارا پیاز لائٹ گورڈن براؤن ہوتا تب تک ہم کیا کرتے ہیں اپنا لسن کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لسن کا پیسٹ بنائیں گے اس میں ہم ادرک شامل نہیں کریں گے ادرک کو میں مسالہ بننے کے تھوڑی دیر کے بعد ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس میں وہ جلے نہیں اس کی تھوڑی ایک اپنی فریگرنس کھانے کے بیچ میں رہا جائے لسن کی فریگرنس کو ہم نے حتم کرنا ہوتا ہے لسن کیلئے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ٹپ دیا ہے کہ آپ لسن کو پڑھتے وقت اس میں نمک ایڈ کر لیا کریں تو لسن جم نہیں کرے گا اور اچھے سے اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا یہاں ہم نے تقریباً ایک چمچ کے قریب لسن ایڈ کیا ہے اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے تو ویورز دیکھیں ہمارا پیسٹ بہت اچھے سے بن کر تیار ہو جکا ہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر جو اپنا پیاز ہے اس کو ہلا لینا ہے تاکہ وہ ایک جیسا فرائی ہو سکے تو ویورز یہ ہمارا لسن کا پیسٹ ہے اس کو ہم ڈالیں گے جب ہمارا پیاز فرائی ہو چکا ہوگا ویورز ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیپٹمبر کا مہینہ مہوں کے لئے بہت ٹاف ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا فرسٹ ٹرم جو ہوتا ہے وہ سیپٹمبر میں ہوتا ہے اور کل میرے بیٹے کا پیپر ہے ماتھمیٹکس کا تو دعا کیجئے گا کہ اس کا میٹس کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی زبردست ہو میں نے محنت تو اسے بہت کرائی ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اس کا پیپر سارا اچھا اور وہ خود فولی اٹیمٹ کرے اور پورا کوریکٹ اٹیمٹ کرے تو ویورز ہم ایک پار اپنی پیاز کی طرف اپنی گداش کرتے ہیں تو دیکھیں جی ہمارا پیاز ابھی پرائی نہیں ہوا تو اسے مزید اور ہونے دیں گے یہاں پر ہماری ککر میں دال ماش ہے جسے ہم نے ککر کے اندر وائل کر لیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویورز یہ ہماری دال ہے دال ماش جسے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے تو اسے ہم اپنا جو چکن ہمارا ہوگا اس کو بھون لینے کے بعد بیچ میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر آ کر دیکھیں جی ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے اس میں کلر آ رہا ہے لائٹ گورڈن براؤن ہو جانے پر ہم اس میں اپنا لسن ایڈ کر دیں گے تو ویورز ہماری پیاز لائٹ گورڈن براؤن ہو چکی ہے ہم لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اچھا جیسے ہم نے لسن ڈالتے ہیں اس کی بڑی پیاری سے ایک مہک اٹھتی ہے کس کس کو یہ مہک اچھی لکھتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جیسے ہمارے لسن کی ایک مہک جو فرگرنس اپنی ہے یہ ہتم ہو جائے گی تو ہم اس میں اپنا ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے تو ویورز ہماری لسن بھی براؤن ہو چکا ہے ہم اپنا ریڈ چلی پاوڈر اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے مسٹیک بلکل نہیں کرنی ہوتی ہے اس ٹائم پر ہم اس میں اپنے ٹماٹر اور ہری میرچے ایڈ کریں گے اسے اچھے سے ہلا لیں گے ہمارے مسالے دو منٹ تک موننے جائیں گے تو ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر لیں گے تو ویورز جتنے دیر میں ہمارے ہمارے ٹماٹر سوٹے ہوتا ہم اتنے دیر میں کیا کریں گے اپنا ادرک کو اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر ہمارا ادرک کا پیسٹ تھیار ہو گیا ہے اور ہمارا ٹماٹر بھی آل مونس سوٹے ہو چکا ہے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے ہمارا ٹماٹر بھی اور ہمارے پیاز بھی آل مونس سوٹے ہو چکے ہیں ہم کیا کریں گے اب اس میں ادرک کریں گے یہ ہمارا ادرک کا پیسٹ ہے یا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اسے تین سے چار منٹ بھنیں گے اور پھر ہم اس میں اپنی دار ایڈ کر دیں گے دیکھیں ہمارا آئل الائدہ ہو چکا ہوا ہے تو ہم اس میں سے اپنا آئل الائدہ کر لیں گے جو ہم نے طریقے طور پر یوز کرنا ہے لیکن آئل الائدہ کرنے سے پہلے میں اس میں ایک پنچ ہردی پاورڈر ڈالوں گی یہ ایک پیچھ ہردی پاورڈر ہے یہ ہم بیچ میں ایڈ کریں گے سیسے سے مکس کر کے ایک منٹ کے لئے بیچ میں پکا لیں گے یہاں ویورز ایک منٹ ہو چکا ہے ہم اپنا آئل الائدہ کر لیں گے جسے ہم نے بعد میں اوپر گارنشنگ کے لئے ڈالنا ہے تو ویورز ہاف آئل ہم نے بیچ میں سے نکال دیا ہے اور ہاف ہم نے بیچ میں رہنے دیا ہے یہ وہ ہمارا ہاف آئل ہے جو ہم گارنشنگ کے لئے یوز کریں گے تو یہ ہم اس کو ڈک دیتے ہیں یہ ہم گارنشنگ کے لئے یوز کریں گے یہاں پر ہم نے ہری دنیا کو بھی کاٹ لیا ہے اب ہم بیچ میں ڈال ایڈ کریں گے یہ ویورز ہم نے ڈال بیچ میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے ہلا دیا ہے تو اب ہم اسے ڈکڑ رہا کے لوگ فلیم پر پانچ منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے کافی آتک ڈرائے ہو جے کیونکہ ہم نے یہ سوگی بنی رکھنی ہے تو اب ہم اس پر ڈکڑ دے دیں گے پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم چیک کرتے ہیں اپنے کہاں تک آپ پہنچا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر سے بھی کافی آتک تری جو وین وہ سامنے آئی ہوئی ہے اس کو ہنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سارا جو اس کے بیچ میں سلیوشن یعنی وارٹر ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو پھر نیچے سے اس کے جلنے کا ڈائر ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک تو میں اس کی بیس تک اپنے چمچ کو چلا رہی ہوں اور میرا چمچ ساف ستھرا نکر ہے یعنی بیس تک نہیں لگی اور اگر اب ایسے لگ جائے تو چمچ کو بیس پر لگائیں تو وہ آپ کو بتا ہے کہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو یہ چمچ ساف ستھرا ہے تو اس کا مطبیہ ہے کہ ہماری ہنڈیا نہیں لگی اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو تھوڑی گریوی ہم رہنے دیں گے آپ کو زمان کر کے اپنے سارن کو دکھاتی ہو اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہو لیکن ڈیش آؤٹ کرنے سے پہلے میں اسے دو منٹ بنا پکاؤں گی مزید وہ اس لیے کہ میں نے ابھی تک اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایڈ نہیں کیا تو یہاں میں نے یہ جیم کی بوٹل میں یہ نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر گرم سارا پاوڈر بنا کر رکھا ہوئے تو یہ میں ایک چمچ بیچ میں ایڈ کروں گی یہ ایک چمچ ہے تو میں یہ اس میں ایڈ کروں گی اسے میں اچھے سے کھلالوں گی اور پورے کھانے میں اس کی فورا ہشکو پھیل جائے گی کیونکہ یہ پاوڈر میں ہے اور ہماری ہنڈیا بلکل ہیٹ پہ ہے تو اس سے زیادہ پکانا نہیں ہوتا جب آپ نے ہنڈیا اتار نہیں ہو تو اس سے تھوڑ در پہلے ایڈ کیا کریں ورنہ وہ اس کی ہشبو ہتم ہو جاتی ہے کھانے سے جال جاتی ہے اس کی ہشبو تو ویورز انتظار کی گڑیاں ہتم ہو چکی ہیں اور یہ ہماری دانماش شاہی دانماش بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور یہ دانماش آپ کو کیسی لگی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو ویورز اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی چیز کے ساتھ یا نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی عدم میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ فی امانورا پاکستان زندہ بات موسیقا